امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں دو خوش قسمت بندوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دو بندوں سے بہت پیار بھی کرتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو بندوں کے بارے میں اشاد فرمایا کہ ان دونوں کے اوپر رشک کرو اگر کوئی بندہ کسی کی طرح بننا چاہتا ہے تو وہ ان دونوں کی طرح بننے کی کوشش کرے اور ان دونوں کی طرح بننے کی خواہش کرے صحیح بہاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے بارے میں رشک ہونا چاہیے وہ یہ دو بندے ہیں پہلے بندے کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی نعمت عطا کی ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو اگر کوئی بندہ قرآن پاک کا حافظ ہے تو وہ اس کے لئے بہت خوشی کی بات ہے لیکن ہر مسلمان اس خوشخبری میں شامل ہو سکتا ہے قرآن مجید کو ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے کسی کو اچھی طرح پڑھنا آتا ہے اور کسی کو اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا لیکن پڑھتا ہر کوئی ہے قرآن جد پڑھنے والا اللہ تعالی کو بہت پسند ہے جو بھی قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اس خوشخبری میں شامل ہے چاہے وہ تلاوت زیادہ کرتا ہو یا کم کرتا ہو وہ لوگ جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی اس خوشخبری میں شامل ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر دن قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کے لئے سب سے بہترین وقت نماز فجر کے بعد ہے نماز فجر کے فوراں بعد تلاوت کر لینی چاہیے اگر تلاوت نہ کریں تو سارا دن گفلت ہوتی ہے بندے کو بہت کم تفیق ملتی ہے تو فرمایا کہ وہ آدمی جو دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ آدمی قابل رشت کا آدمی ہے اور اللہ تعالی اس کو بہت پسند کرتا ہے اور دوسرے خوش قسمت انسان کے بارے میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال و دولت عطا کی ہو اور وہ بندہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خاطر اس مال کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرتا ہو ایسا بندہ بھی اللہ تعالی کو بہت پسند ہے ویسے تو مال و دولت کا قیامت کے دن حساب ہوگا لیکن جو مال اور جو دولت صدقہ کیا ہو زکاة دی ہو یا غربہ میں تقسیم کیا ہو ایسا مال قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی اس بندے کو اس کا بہت بڑا عجر عطا کرے گا اور اسے وہاں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گوبان بھی نہیں ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے پر بھی رشک کرنے کو کہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی ان دو بندوں کی طرح بنے بنے کی کوشش کریں بنے کی کوشش کریں ڈیوی ڈیوی سکے ڈیوی بندے